بسم اللہ الرحمن الرحیم منصفی کا امتحان پاس کر کے بحیثیت منصف ملازم ہو گئے منصف یعنی کے لائر اور ترقی کرتے کرتے جج کے عہدے تک پہنچ گئے آپ نے اپنے عدبی زندگی کا آغاز اپنے اخبار سید الاخبار سے کیا اور مسلمانوں کی اخلاق کی اصلاح کے لیے ایک رسالہ تحزیب الاخلاق نکالا مسلمانوں کی تعلیم کے لیے علی گرڈ میں ایک اسکول قائم کیا جو ترقی پا کر ایک عظیم الشان یونیورسٹی بن گیا سرسید ایک بلند پایا نصر نگار اخبار نویز اور عالم تھے آخری مغل بادشاہ بہدر شاہ زفر نے آپ کو جواد الدولہ اور عارف جنگ کے خطابات دیئے انگریز حکومت نے بھی آپ کو سر کا خطاب دیا آپ نے بہت سے کتابیں لکھی جن میں اثار السنادیت اخطبات احمدیہ اسباب بغاوت ہند اور تاریخی سرکشی بجنور بہت مشہور ہیں آئیے اب سبق کی طرف چلتے ہیں سبق کا عنوان ہے امید کی خوشی اس سبق میں سرسید احمد خان نے امید کو خوشی کہا ہے اور کہا ہے کہ یہی نا امید دلوں کی روشنی ہے یہی ہر درد کی دوا ہے اور اے اسمان کی روشنی اور اے نا امید دلوں کی تسلی امید تیرے ہی شاداب اور سرسبز باغ سے ہر ایک محبت کا پھل ملتا ہے تیرے ہی پاس ہر درد کی دوا ہے تجھی سے ہر رنج یعنی کہ غم میں آسودگی یعنی کہ سکون ہے اکل کے درمیان جنگلوں میں بھٹکتے بھٹکتے تھکا ہوا مسافر تیرے ہی گھنے باغ کے سرسبز درختوں کے سائے کو بھونتا ہے وہاں کی ٹھنڈی ہوا خوش الحان یعنی خوبصورت آوازوں والے جانوروں کے راک پہتی نہروں کی لہریں اس کے دل کو راحت دیتی ہیں اس کے مرے ہوئے خیالات کو پھر زندہ کرتی ہیں تمام فکریں دل سے دور کردی ہوتی ہیں اور دور دراز زمانے کی خیالی خوشیاں سب آموجود ہوتی ہیں دیکھ نادان بیبس بچہ گہوارے میں سوتا ہے یعنی کہ نادان اور بیبس بچہ جو ہے گہوارے میں سو رہا ہے اور اس کی مسئبت زدہ ماہ اپنے کام میں لگی ہوئی ہے اور اس گہوارے کو یعنی جھولے کی دوری کو بھی ہلا رہی ہے ہاتھ کام میں ہے لیکن دل بچے میں ہے اور زبان سے اس کو لوری دے رہی ہے کہ سو رہے میرے بچے سو رہے یعنی سو جا میرے بچے سو رہا یا سو جا اس کے بعد اس کو دعائیں دے رہی ہے کہ تیری ٹہنی میں کوئی خار یا کانٹا کبھی نہ ٹوٹے کوئی کٹھن گھڑی یعنی کوئی مشکل گھڑی تجھ کو نہ ملے کوئی مسئبہ جو تیرے ماہ باب نے بھکتی ہو تو نہ دیکھے سو جا میرے بچے سو جا اس کے بعد کہتی ہے کہ تیری آواز ہمارے لئے خوش آئند راگنیاں ہوں گی یعنی تیری آواز جو ہے ہمارے اچھے مستقبل کے لئے گیت ہوں گے میرے بچے سو جا تو ہی ہماری امیدوں کا پودا ہے سو جا اس کے بعد کہتا ہے کہ جب ہم نہیں ہوں گے تم ہماری یادگاری میں آنسو بہاؤ گے اپنی ماں کا محبت بارا چہرہ اپنے باپ کی نورانی صورت یاد کرو گے ہم کو یہی رنج ہے یہی غم ہے کہ اس وقت ہماری محبت یاد کر کر تم رنجیدہ ہوگے سو جا میرے بچے دیکھ لیتے ہیں گھر کا کام سوال نمبر ون کا حصہ علف بے اور دال اس کو آپ یاد کریں اور اسائیمنٹ ریجسٹر میں لکھیں بھی